بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ درود خزری ایسا درود ہے جو اولیاء اکرام کے معمول میں رہا ہے بے شمار اولیاء اکرام نے کسرت سے درود خزری پڑھا درود خزری الفاظ کے لحاظ سے مختصر ہے مگر معینے کے لحاظ سے جامع ہے اس درود پاک کے فوائد بے پناہ ہیں درود خزری پڑھنے سے ہر طرح کی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ انہیں روحانی ترقی نصیب ہو جو لوگ اپنی روحانیت میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں جو لوگ روحانی ترقی چاہتے ہیں یا یہ چاہتے ہیں کہ ان کی روحانیت میں بے پناہ اضافہ ہو انہیں چاہیے کہ وہ درود خزری کسرت کے ساتھ پڑھیں جو شخص درود پاک کو کسرت سے پڑھتا ہے اس کا چہرہ پر رونک ہو جاتا ہے بے شمال لوگ ایسے ہیں جو جسمانی اور ذہنی بیماری میں مبتلا ہیں اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندسی عطا فرمائے جو لوگ بھی محسوس کرتے ہیں کہ انہیں جسمانی بیماریاں ہو رہی ہیں یا جسمانی بیماری سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ درود خزری پڑھا کریں درود خزری پڑھنے سے اور درود خزری کو پڑھنے کی برکت سے جسمانی امراض بھی ختم ہو جاتے ہیں اگر کبھی زندگی میں کوئی ایسی مشکل آ جائے جس کی وجہ سے آپ بہت زیادہ پرشان ہو تو پھر درود خزری کا وظیفہ اس ترتیب سے پڑھیں کہ ہر نماز کے بعد ایک سو گیارہ مرتبہ پڑھ کر دعا کریں انشاءاللہ تعالی آپ کی وہ مشکل آسان ہونا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ اگر کسی شخص کو یہ محسوس ہو کہ اس کے ساتھ شیطانی اثرات ہیں مثلاً اگر کوئی محسوس کرتا ہے کہ اس کے ساتھ جادو کا مسئلہ ہے جنات کا مسئلہ ہے بندش کا مسئلہ ہے بلیک میجک کا مسئلہ ہے یا نیگیٹیب انرجی میں وہ مبتلا ہے یا نیگیٹیب انرجیس اس کی زندگی میں داخل ہو رہی ہیں تو درود خضری پڑھنے کی برکت سے تمام شیطانی اثرات بھی ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں اگر آپ کو محسوس ہو کہ آپ کے ساتھ نیگیٹیب انرجیس کا مسئلہ ہے تو درود خضری کسرس سے پڑھیں تمام شیطانی اثرات ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ جن لوگوں کو مسلسل کاموں میں رکاوٹ کا سامنا ہو یا ہر کام میں انہیں رکاوٹیں آ جاتی ہوں تو انہیں چاہیے کہ وہ درود شریف کسرس سے پڑھیں جو شخص بھی درود شریف کسرس سے پڑھتا ہے تو اس شخص کے ہر کام میں آسانی ہو جاتی ہے اللہ پاک ہمیں کسرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق اتا فرمائے آمین سمہ آمین اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا ذہن تیز ہو جائے اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی مائن پاور بڑھ جائے اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے علم میں اضافہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ درود خزری کسرس سے پڑھے درود خزری پڑھنے کی برکت سے انسان کا ذہن بھی تیز ہوتا ہے اور اس کے علم میں بھی اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے درود خزری کے زکاة ادا کرنے کے بے شمار طریقے ہیں جو بزرگوں نے بتائے اور جو مشتق بھی پہنچے انشاءاللہ نیکس کسی ویڈیو میں زکاة کے طریقے ان کی اجازت اور کس تعداد میں اور کس طریقے سے پڑھتے ہیں اس کی تفصیل کے ساتھ ایک ویڈیو بہت جلد اپلوڈ کر دوں گا انشاءاللہ مختلف مقاصد کے لئے اور روحانیت حاصل کرنے کے لئے اور دیگر مقاصد کے لئے ہم کس تعداد میں درود خزری پڑھ سکتے ہیں یا وہ کون سے طریقے ہیں جو بزرگوں نے بتائے ہیں اس حوالے سے بھی انشاءاللہ بہت جلد ویڈیو اپلوڈ کروں گا اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اللہ پاک ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک ہمیں کسرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمم آمین اگر آپ مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو مکمل طور پر ریلیکس رہتے ہوئے مکمل طور پر پر سکون رہتے ہوئے آپ مجھے کمنٹس کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ تعالی جواب دینے کی پوری پوری کوشش کروں گا انشاءاللہ موسیقی